اسلام آباد ہائی کور ججز کو مشکوک خط موصول ہونے لگے لفافے میں بند اشیاء نے تشویر کی نئی لہر دوڑا دی معاملہ امریکہ میں پیش آئے انتریکس واقعے سے مشابہت رکھتا ہے چیف جسٹس آمیر فاروق نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے خطوط کو دھمکی قرار دے دیا کہیں پرسرار پاوڈر پے کہیں خاتون کا نام اور ایڈریس چیف جسٹس آمیر فاروق سمیت آٹھ ججز کو مشکوک خطوط موصول دورانے سمات جسٹس آمیر فاروق نے خطوط کا تذکرہ بھی کیا کہا سمات میں تاخیر اسی وجہ سے ہوئی انہوں نے خطوط ججز کو دھمکی قرار دیے ایک جج کے سٹاف نے خط کھولا تو اس کے اندر پاوڈر موجود تھا اسلام آباد پولیس کی ایکسپرٹس کی ٹیم اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی یہ ٹیلکم پاوڈر ہے یا کوئی مزرش ہے تحقیقاتی ادارے پتا لگا رہے ہیں عدالتی ذرائع کے مطابق خطوط میں ڈرانے دھمکانے والا نشان بھی موجود ایک اور جج کو ارسال خط میں کسی خاتون کا ایڈریس درج ہے ذرائع کے مطابق خط ریشم اہلیہ وکار حسین نامی خاتون کی جانب سے لکھا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ انتظامیہ نے معاملے پر دہشتگردی کی دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کرانے کا حکم دے دیا